اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں نہو رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیگلائنز پر نیب نے آمدن سے زائد اساس آجاد سبیت دیگر کیسز میں شہباز شریف فیملی کے مختلف کمپنیوں میں شیئرز منجمید کر دیئے جبکہ بینک آکاؤنٹس میں منجمید کرنے کے لیے متعلقہ بینکوں کو بھی لیٹر لکھ کر ایس ای سی پی اور شہباز شریف فیملی کو نوٹس جاری کر دیئے جن کمپنیوں میں شریف فیملی کے شیئرز فریز کیے گئے ہیں ان میں جنیوٹ انرجی لیمیٹڈ رمضان انرجی شریف ڈیری اور کرسٹل پلاسٹک انڈرسٹی شامل ہیں چیچا وطنی تھانا سیٹی کے علاقہ الفتہ ٹاؤن میں شمریز نامی شخص نے گلی میں کھڑے ہونے کے تنازہ پر چھوریوں کے وار کر کے چار نوجوانوں کو شدید زخمی کر دیا تلہار پاکستان بیپس پارٹی شہید بھوٹو تلہار کی جانب سے ناروے ملک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا قرآن پاک کی بے حرمتی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے بے حرمتی کرنے والے شخص کو پاکستانی حکومت کے حوالے کیا جائے وفاقی حکومت ناروے ملک سے اپنا سفارت خانہ بند کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرائے عوستہ محمد محکمہ جنگلات کی ادم دلچسپی کے باعث درختوں کی کٹائی اروج پر جس کے باعث ماحولیاتی علودگی میں اضافہ ہو رہا ہے لاکھوں روپے کی مالیت کے درختوں کو بے دردی سے کھاٹ کر فروغ کر دیا جاتا ہے حکومت بلوجستان اور محکمہ جنگلات کی خاموشی کی وجہ سے جنگلات کی کٹوتی باعث سے سوال بن چکی ہے ادھر دوسری جانی باستہ محمد گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کے پرائمری حصے میں جشنے اید ملاد و نبی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں اسادزہ اور بچوں نے بیان اور ناتھ خوانی کی اس محفلے ملاد میں سکول کے بچوں اور اسادزہ نے شرکت کی محفلے ملاد آقا کی آمد مرحبہ مرحبہ کے ناروں سے گونج اٹھی سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محبوب حسین قریشی کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ سی ای او ہیلتھ نے ایمرجنسی وارڈ، آپریشن تھیٹر، زنانہ و مردانہ وارڈ اور مختلف وارڈز کا وزٹ کیا ڈاکٹرز اور ال ایچ وی سٹاف کو لیکچر دیئے اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر حفیظ اللہ خالد، ڈی ڈی ایچ اور ڈاکٹر ممتاز حسین ندیم کے علاوہ ڈاکٹروں اور ال ایچ او سٹاف کی کسی ارتداد نے شرکت کی اوکارا کے نواہی گاؤں 35 جی ڈی فیصل آباد روڈ پر لڑائی میں فائرنگ، فائرنگ کے نتیجے میں تین مرد اور ایک خاتون زخمی ہو گئے ایک زخمی کو پیٹ میں جبکہ باقی زخمیوں کو ٹانگوں میں گولیاں لگی ریسکیو ڈابل ون ڈابل ٹو کی امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو ٹی بھی امداد فراہم کر کے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا فسرور کے گردنما میں کسانوں نے حکومت کا حکم نامہ ہوا میں اڑا دیا سموک سے بچاؤ کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے فسلوں کی کٹائی کے بعد واقعات کو آگ نہ لگانے کا حکم نامہ جاری ہوا تھا انتظامیہ کی غفلت اور بے ہیسی کا مو بولتا ثبوت گوگیاں میں لگی فسلوں کو آگ ہے انتظامیہ کی غفلت کے باعث کسانوں کی طرف سے دھان کی واقعات کو آگ لگانے کا سلسلہ جاری تحصیل بھر میں سموک پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز